پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مصبت رجان ہنڈرڈ انڈیکس میں پانچ سو سرسٹھ پوائنٹ کا اضافہ مجموعی طور پر دیکھا گیا سرماگاروں کے اعتماد میں بہتری آنے کے بعد بینچمارک انڈیکس میں پانچ سو پچاس پوائنٹ سے زائد کا اضافہ دیکھا گیا ہے عالمی ایکٹیوٹی منڈی میں بھی مصبت رجان رہا جہاں خام تیل کی قیمتیں گزشتہ مہینے سے کافی بڑھ گئی ہیں وٹ آئی کی خام تیل کی قیمت ایک اشاریہ نو دو فیصد اضافے سے ساٹھ اشاریہ چھ ایک پر آگئی جبکہ بینٹ کروڈ کی قیمت ایک اشاریہ تین پانچ فیصد اضافے کے ساتھ تہتر اشاریہ دو ساتھ پر آگئی ہے دیگر اشاریہ جات میں تھرٹی انڈیکس ایک ہزار دو سو بائیس پوائنٹ اضافے کے ساتھ چھتر ہزار چھتر ہزار چھترانوے کی سطح پر بند ہوا جبکہ ایس ای آل شیر انڈیکس تین سو انتالیس پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ اکتیس ہزار آٹھ سو اکانوے پر ختم ہوا جمعہ کے روز مارکٹ کی مجموعی صورتحال چار سو بیالیس میلین شیر سے بڑھ کر چار سو چھاسی اشاریہ دو تین میلین شیر پر آگئی اوسس ٹریڈ ویلیو میں بھی انیس فیصد کا اضافہ دیکھا گیا جو کہ ایک سو اکتیس اشاریہ دو ملین ڈالر سے بڑھ کر ایک سو پچپر اشاریہ نو ملین ڈالر تک پہنچ گئی اس کے علاوہ ورلڈ ٹیلی کوم میپل لیف سیمنٹ فیکٹری اور ٹیلی کار لیمٹیڈ نے چالیس اشاریہ تین میلین پینتیس اشاریہ پینسٹھ میلین اور اٹھائیس اشاریہ سات میلین کے بلترطیب شیرز کا کاروبار کیا اس کے علاوہ سیمنٹ کی انڈسٹری میں چھاسٹھ پوائنٹ کے شیرز کا اضافہ دیکھا گیا ہے